سابق وزیراعظم نواز شیف اور مریم نواز لندن پہنچ گئے نواز شیف نے اسپیال چاہ کر اپنی اہلیا بیغم کلسوم نواز کی یادت کی نواز شیف اور مریم نواز آندہ پیشی سے قبل وطن واپس لوٹیں گے خسور میں عدلیہ مخالف ویلی نکالنے والوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈون مسلمی قنون کے پچیس کارکن گرفتار پولیس نے رکھنے قومی اسمبلی وسیم افتر شیخ کو بھی حراست میں لے لیا ایون فیلڈ ریفنس میں نیب کا شریف قاندان کے خلاف نیا گواہ لانے کا فیصلہ نیب ذرائع کے مطابق نیب کے ڈائریکٹر جنرل آپریشن زاہر شاہ کو گواہ بنایا جائے گا زاہر شاہ نے برطانیہ سے دستاویز وصول کی نیب تفتیشی آفسر اور تیرشی آپریشنز کا بیان کلم بند کرنا جائے گا کفتان نے سینٹ الیکشن میں ووٹ بیچنے والوں کو بے نقاب کر دیا بکنے والے بیس ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان عمران خان کا کہنا ہے ہمارے ارکان نے چار چار کروڑ روپے لیے بکنے والوں کو پہلے شوک آس نوٹیس دیں گے جواب نہ ملا تو ان کے نام نیب کو بھیجوائیں گے ووٹ کی عزت کیا ہوتی ہے ہم نے بتا دیا نواز شریف کو تیسری بار وزیراعظم بینظیر کی شہادت نے بنایا نیو اسلام آباد ائرپورٹ سے بینظیر کا نام ہٹایا جا رہا ہے اگر بینظیر کا نام ہٹایا گیا تو مسلم نکنون خود مٹ جائے گی اوپوزیشن لیڈر پورشید شاہ کا راول پنڈی میں پی آئی اے بی فیس یونٹی کارکنوں سے خطاب نواز شریف کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہوئی ووٹ کی عزت کا شور مچا کر پینما سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے مسلم نکنون کے دورے حکومت میں آرکینی اسمڈی کا رویہ غیر سنجید آ رہا ہم نے جنہیں ٹکٹ نہیں دینا انہیں پی ٹی آئی قبول کر رہی ہے پاکستان مسلم نکنون کو پلوچستان میں شدید دھچکار سبائی جنرل سیکیٹری سینیٹر نصیب اللہ بازائی اور تیگر اہم رہنماؤں نے پارٹی چھوڑتی مستعفی رہنماؤں کارکنو سمیت پلوچستان عوامی پارٹی میں شامع منگو پیر میں سات سالہ بچی رابعہ سے زیادتی اور قتل پر احتجاج کا معاملہ احتجاج کرنے والے ڈیر سو سے زائد افراد کے خلاف مقتمہ ترچ مقتمہ میں پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں سمیت تیرہ افراد نامزد پولیس کے مطابق چھے ملزمان کو گرہ اتار کر لیا گیا ساتھ کی تلاش جاری کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی کارہوائیاں چھے ملزمان کی رفتار ملزمان سے اسلحہ اور منشات بھی برامت اسرائیل کے معصوم فلسطینیوں پر مزال انچار رہی سہونی فورسز کی غزہ میں شیلنگ پانچ فلسطینی زخمی اسرائیلی بربریت پر عالمی برادری میں آنکھیں بند کر لی اور ترک صدر اردوان کا ملک میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان صدارتی اور پارلیمانی الیکشن چوپیز جون کو ہوں گے اپلشن جماعت کا ملک میں نافذ ایمرجنسی ختم کرنے کا مطالبہ موسیقی